موسیقی ورات کولی کی پیٹھی کو دھمکی دینے والے شخص کو ممبائی بلس نے تلنگانہ سکیا گرفتار میتے چوبیس گھٹے میں دیش میں کورونا کے تیرہ ہزار اکیان میں نئے ماملی آئے سامنے تین سو چالیس سنکرمیتوں کی موت جانپور کے شریق پریشنا نگر ریلوے اسٹیشن کے پاس پٹری سے اتری مال گاڑی اکیس ڈب پیچھتی برست شہر بازار لال نشان میں سینسیکس اکسٹھ انکی گراوٹ کے ساتھ کھلا مزفر نگر کے دورے پر رہیں گے کلیش آدب کشک مہا سممیلن کو کرے کے سب بودھیں نمشکار پرائیم ٹی بی دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شکہ مہر اترا شروعات کرتے ہیں سامنے پرائیم ٹی بی جے پی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ بی جے پی صرف دھرم کی راجنیتی کرتی ہے ساتھ ہی بی جے پی یو پی کا ویبھاجن اور دروی کرن کرنے پر بھی لگی ہوئی ہے لوگوں کو کیسے باٹا جائے یہ کام صرف بی جے پی کرتی ہے آگامی چناؤ پر سچین پائلٹ نے کہا کہ یو پی چناؤ میں بھاجپا کا جانہ تیہ ہے اور کانگریس جس طرح سے مہنت کر رہی ہے اس سے صاف ہے کہ بی جے پی کے بعد صرف کانگریس اسی یو پی کا وکلپ ہے ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کی بات ہو جو کانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو لکھین پور میں جو کان ہوا وہ جیتا زیادہ ادھارن ہے اور جب سپریم پورٹ نکل جو ڈپنی کی ہے میں سمستوں بہت بڑا سندیش دیا ہے دیش کو کہ منمانی اور جد چلے گی نہیں سمیدھان کانون سب کے لیے برابر ہے اور کوئی وقتی بڑے پت پر بیٹھ کر کانون سے کھلوار کرے آگامی ویدان سبہ چناؤں کی تیاریوں اور جن سمپرک میں جھٹے فرگتی شیل سماجوادی پارٹی کے مکھیا شیفپال یادف سماجک پریورتن یاترہ کو لے کر صدھارت نگر کے ڈو مریعا گنج پہنچے اس دوران پور ومنٹری ملک کمال یوسف اور ان کے سمرتکوں نے شیفپال یادف کا زوردار سواغت کیا جہاں انہوں نے اپنے بھاتیجے اور سماجوادی پارٹی کے ادھیاکش اخلیش یادف کو اس پشت شبدوں میں اپنا سندیش دیا کہ اخلیش کو جو بھی نرنے لینا ہے وہ جلد لے پھر چاہے وہ گڑ بندھن سے سمبندت فیصلہ ہو یا پھر پارٹی کے ویلے کو لے کر اور کیا کچھ کہا آپ بھی سنیے کانپور کا زکتہ دوران پورس کے بارے یہ کسی طریقے سے جہاں سی میں جہاں سی میں خسپین کو مارا تھا پولیس میں تھانے ایک آگرہ میں اسی طریقے ہیں لکھنو سے لے کر کتنی گھٹنائیں ہیں اس اوٹر سیجیت نے اپنائن آدن نام کے چیز نہیں یہاں پر جو بجاری جا رہے ہیں ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کی بات ہو جو قانون اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں بلوک میں ڈی اے پی خات کی قلت سے جنپت کا کسان پریشان ہے کسان ڈی ایم و سی ڈی او کو فون کر کے دو دنوں سے خات کالا بازاری گی جانے کی شکایت کر رہے تھے وہی سی ڈی او نے شکایت کو گمبیرتہ سے لیتے ہوئے اپنے گنر اور اردلی کو کسان بنا کر خات کی دکانوں کی حقیقت جاننے کے لیے بھیجا جہاں بڑا کھلا سا ہوا کہ خات بیج کی دکان پر ڈی اے پی خات کی دو گنا دام پر بکری کرتے ہوئے دکاندار پائے گئے یہی نہیں خات دکاندار ڈی اے پی خات کے ساتھ زبردستی ایک بوری گیہو کا بیج لینے پر مجبور بھی کرتے دیکھے جس کے بعد سی ڈی او پولیس بل کے ساتھ پہنچے اور اکھات کی دو دکانوں کو سیل کر ایک دکاندار کو حراست میں لے کر پولیس کو سوب دیا یہی کالا بزاری کر رہے دکانداروں پر ایف آئی آر بھی درج کر آئی گئی ہے تو ناو سے یہ خبر سامنے آئی ہے جو اکھات کی کالا بزاری دیکھنے کو مل رہی تھی اور کئی بار شکایتیں بھی سامنے آئیں جس کا سنگیان لیتے ہوئے بڑی ہی چالاکی کے ساتھ سی ڈی او نے شکایت کو گمبھیرتا سے لیتے ہوئے اپنے گنر کے ساتھ اور اردلی کو کسان بنا کر جب خات کی دکان پر بھیجا تو بڑا کھلا سا ہوا بڑی ہی چالاکی کے ساتھ سامنے آئیں جس کا ساتھ سامنے آئیں جب خات کی کالا بزاری دیکھنے آئیں اس سامنے میں کچھ لوگوں سے شکایتیں مل رہی تھی تو میرے اردلی اور سرچہ کرمیوں کو کسان بنا کر بھیجا گیا تھا اور ان کے دورہ خات کی خرید کی گئی جس کو تیرہ سو نوپے سوے میں دکانداروں کے دورہ بھیجا گیا اس سامنے میں ناتھ خات یوم بیج بندار کو پیل کیا گیا ہے رکاندار کو حراسط میں لے لیا گیا ہے اسی کرم میں سامنے میں 122 بندار کی بھی شکایتیں تھیں یہاں پر پہنچنے کو پایا گیا کہ وہ رکاندار بند کر کے بھاگ گئے ہیں ان سے سمپر کرنے کا پیاس کیا گیا وہ ابھی ویڈیو کو ایک سرحانی کام سامنے آئے ہے جہاں انہوں نے شکایتوں کو گمبیرتا سے لیا اپنے گدر کو بھیج کر موائنہ کروایا اور کسان بنا کر جب بھیجا تو پایا گیا کہ وہاں پہ کالا بزاری چل رہی ہے دو گنے دام پر خاد بیچی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی گیہوں کی بوری لینے کے لیے بھی مجبور کیا جا رہا ہے کسانوں کو پرطاڑت کیا جا رہا تھا انہیں مجبور کیا جا رہا تھا شوشڑ کیا جا رہا تھا جس کے بعد یہ کھلاسہ ہوا اور کھلاسہ ہونے کے بعد سیڈیو نے سکت ایکشن لیا جہاں ایک دکاندار کو حراست میں لیا ہے تو وہاں دونوں دکانیں سیل کر دی ہیں دو دکانوں کی لگتار شکایت آ رہی تھی دوسرا دکاندار جبکہ پہلے ہی فرار ہو گیا ہے اس سسم پر کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیکھیں جس دکاندار کو سیڈیو نے گرفتار کیا ہی راست میں لیا ہے اس کے خلاف اب آگے کے کاریوائی ہو رہی ہے وہی دوسرے دکاندار پر بھی کاریوائی ہوگی اور اس خبر پر ہما ایسا زیادہ باچیت کے لیے انناو سے سمبت آتا چیتن نے جڑ چکے ہیں چیتن نے جس طرح سے سرحانے کار سیڈیو کا سامنے آیا ہے کیا کہیں گے اس پہ میں بتانا چاہوں گا کہ پورا معاملہ جنپت کے سروسی بلاک کا ہے جہاں پہ لگاتار کالا بجاری کی جا رہی تھی اور ڈی ای پی پی خات کو دو گنے داموں پہ بیچا جا رہا تھا جس کی سوچنا سیڈیو انناو کو ہوئی اور انہوں نے اپنے گنر اور اردلی کو گنر اور اردلی کو جو ہے انہوں نے بھیجا گبت روب سے انہوں نے بھیجا اور وہاں پہ انہوں نے یہ ان کو سوچنا ملی کی لگاتار یہاں پہ ڈی ای پی خات کو دو گنے داموں میں بیچا جا رہا ہے نہ صرف دو گنے داموں میں ان کو بیچا جا رہا تھا بلکہ وہاں پہ یہوں کی بوری کو خریدنے کے لیے پات بھی کیا جا رہا تھا جی جیتن نے جس طرح سے ایک دکاندار پرار ہو گیا اس کو ڈھوڑنے کے لیے کیا پریاس کیے جو آ رہے ہیں اب اس کی اپ آئی آر میں پولیس نے اپ آئی آر درج کی ہے تیٹ پٹا ساتھ دھارہ کے انترگر اپ آئی آر درج کی گئی ہے اور ساتھ ہی پولیس اس کو ڈھوڑنے کا پریاس کر رہی ہے جبکہ ایک آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے جیتن ہم یہ جانا چاہیں گے کہ کیا جلے میں صحیح سے صحیح معنی میں خات کی کمی ہے یا پھر جو ہے کالا بزاری کی چلتے یہ کمی دیکھنے کو مل رہی ہے میں بتانا چاہوں گا کہ لگاتار کالا بزاری کی سوچنا جیلا پرساسن کو مل رہی تھی اور لگاتار ڈی ای پی خات کو لے کر یہ شکایتیں مل رہی تھی کہ اس کو دو گنے داموں میں بیچا جا رہا ہے جبکہ ڈی ای پی خات کی قلت یہاں پہ نہیں بتائی جا رہی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈی ای پی خات پریات ماترہ میں اپلپت ہے بس کیول اگر لوگ پریشان ہیں تو کالا بزاری سے لوگ پریشان ہیں اور زیادہ قیمت میں جو اس کو بیچا جا رہا ہے اس سے لوگ پریشان ہیں جس طرح سے سرکار پریاثرت ہے کہ کسانوں کو خات مل جائے اور صحیح داموں پر ملے لیکن اس طرح کی کالا بزاری دیکھنے کو مل رہی ہے تو اب اس پر کیا سکتے ایکشن لینا چاہیے سرکار کو سرکار کو چاہیے کہ کالا بزاری کو لے کر ایک ٹیم گٹھت کی جائے اور اس کا ہر سبتہ یا پھر اس کو جو ہے مہینے میں ٹیم گٹھت کرنے کے بعد اس پر پروپر چیکنگ ہو جس سے کی لوگوں کو راحت مل سکے اور یہ کالا بزاری جو کی جا رہی ہے اس کو پنگ کیا جاسکا جیتنا ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کسانوں کو کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس طرح سے خات کی کمی ہو رہی ہے کون کون سی فصل خراب ہونے کی کگار پر ہے جی تا نیا کئی اور بھی دکانوں کی شکایتیں ہی یا صرف دو ہی دکانیں ہیں لگاتار کئی دکانوں کی شکایتیں ہو رہی تھی لیکن اس کے سیڈیو جنپر دناؤں نے جب اس کا سنگیان لیا ہے تو ابھی تو دو دکانوں کو چھنیت کیا گیا ہے اور اس میں دو لوگوں پر اپ آئی آر بھی ترچ کرائی گئی لیکن سیڈیو سیڈیو دناؤں کا ستاب طور پر کہنا ہے کہ آگے اگر کالا بجاری کو لے کر کوئی شکایت آتی ہے تو سخت کاروائی کی جائے جی جس طرح سے کاروائی کی گئی ہے تو کیا باقی جو دکان دار ہے کالا بجاری کر رہے ہیں وہ سیدھے راستے آئیں گے یا پھر ابھی بھی کاروائی کرنے کی ضرورت پڑے گی جس طریقے سے جھلا پرساسن اور سیڈیو دناؤں نے ایکشن لیا ہے اس سے صاف طور پر ایک میسج کیا ہے کہ اگر اب کالا بجاری ہوتی ہے تو دکان داروں پر سخت کاروائی کی جائے گی ایسے بیج بانڈاروں پر سخت کاروائی کی جائے گی جو لوگوں کو بات دکرتے ہیں گیہوں کی بوری خریبنے کے لیے جو لوگوں کو بات دکرتے ہیں دو گناہ دام میں ڈی اپی خات دینے کے لیے جی چیتہ نے ہم آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ سیڈیو نے کیا روپ ریکھا تیار کری ہے اس طرح کی کالا بزاری کو روکنے کے لیے سیڈیو کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اب شکایت کو آپ ان کے فون نمبر پر ملا کر اگر کسی بھی کسان کو شکایت آتی ہے تو آپ ان کے فون نمبر پر اس شکایت کو ڈیریکٹ کہہ سکتے ہیں ڈیریکٹ ان کو جو ہے بتا سکتے ہیں کہ اس طریقے سے دکاندار ان کے ساتھ جو ہے گلت کر رہے ہیں گلت بیوار کر رہے ہیں اپنے کاموں میں ان کو بیچ رہے ہیں اس کے بعد سیڈیو انہوں دوارہ سخت قدم اٹھائے جائیں گے سکت قدم اٹھائے جائیں گے سیڈیو نے کس طرح سے جنتہ کے بیچ کسانوں کے بیچ اپنا نمبر پہنچایا ہے جی انہوں نے ایک اپنے انفرمیشن گروپ کے مادیم سے اور دوسرا انہوں نے میسیج کو سوچنا کے مادیم سے انہوں نے پہنچانے کا کاری کیا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے سوچنا ہی بھاگ میں وہ نمبر درج کرایا ہے کہ اس نمبر کے مادیم سے آپ جو ہے گرامیر جو ہے اس پر سمپر کر سکتے ہیں اور سمپر کرنے کے بعد اپنی شکایت کو درج کرا سکتے ہیں تو دو دکانوں کے اوپر کاریوائی کی جا چکی ہے جس میں سے ایک دکاندار تو فرار ہے لیکن ایک کو ہراست میں لے لیا ہے اور اسکت لحظے میں یہ بات سیڈیو نے کہی ہے کہ اگر اس طرح سے اور شکایتیں آتی ہیں تو ان پہ سکت سکت کاریوائی کی جائے گی رو کرتے ہیں اگلی خبر کی طرف وہ فتح پور جنپد کے ایک سو پنچانوے ورشگاٹ پر یوبا وکاسہ سممتی کے جلا پروکتہ لوک گوڑ کے نیتریتو میں شہید سمارک باہون املی کھج ہوا میں کارکرم کا یوجن کیا گیا پریوارن سنگرکشڑ کی درشتی سے پودھار اوپڑ کیا گیا وہی شہید سمارک میں شدہانجلی کے پشیات مٹی کے ایک سو پنچانوے دیے جلائے گئے یوباؤں نے کیک کاٹا اور ہیپی برث ڈے فتے پور بول کر ہرش اللہ سو دھوم دھام کے ساتھ خوشیا منائے اسی کے ساتھ جنپت کی ویراثتوں کو سوارنے کی دشوہ میں کارکرنے کا سنکلپ بھی لیا آئیوجت وچار گوشٹی میں مکیاتی تھی بلوک پرموک سنگھ کے جلا دیاکشو امیتیواری بھی موجود رہے آج ہوا بکاس سمیت کے اتتتو دہان میں ایک سو پنچانوہ استھاپنا دیوش جنپت کا منایا گیا جنپت کی آیتیہاسی سانسکرتک اور پوڑاری پوراتاتک ویراثتوں کو سنجونے کے لیے ان کو سوارنے کی دشا میں سب لوگوں نے حامی بھری آج کے کارکرم میں موکیاتی تھی امیتیواری جو وکرم سنگھ بدوریا جی کے ساتھ ساتھ امر سہید چھاکور جوزہ سنگھ ونسج ہمارے بیچ میں تھے جن کو آج سمانیت کیا گیا یہ سے تہت ہم لوگوں کا یہ ادیش ہے بھاوی یوہ پیڑھی اپنے گورو سالی تھی ہاتھ سے یہاں کے ویراثتوں کے بارے میں جان سکے اس لیے ہم لوگ کچھ نہ کچھ الگ کرنے کا پریاد کرتے ہیں اور ایک سو پنچانوہ استھاپنا دیوش سرسول اللہ کے ساتھ کیک کٹا گیا دیب جلائے گئے پودر اوپن کیا گیا اتفردیش کی مرزاپور میں رہسمائی بیماری کی چپیٹ میں آنے سے ایک ہی پریوار کے چار بچوں کی موت ہونے سے ہڑکم مجھ گیا چنار تحصیل کے رامپور ڈھبہی میں گمرو اور کلو نام کے دو بھائیوں کا پریوار ان دنوں عجیب بیماری کی چپیٹ میں آ کر اپنے چار بچوں کو کھو چکا ہے مگرو کے تین بچے تھے جس کی اس بیماری کی چپیٹ میں آنے سے موت ہو گئی جبکہ ان کے بھائی کالو کے ایک بچے کی موت ہو گئی ہے پریجنوں کے مطابق اس میں اچانک بچوں کی موہ سے جھاگ نکلنے لگتی ہے ان کو چکر آنے لگتا ہے جبکہ حالت گمبیر ہونے کے بعد ان کی کچھ دیر میں ہی موت ہو جاتی ہے موت پر موقع پر پہنچے چنار ایز ڈی ایم اور سواستو بیباگ کے ٹیم نے بیمار بچوں کی جاج کی اور سواستو بیباگ کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس کی پوری جات کی جائے گی گھرٹا کی جانکاری ہم لوگ کو ملی پرشاشر کو اور سواستو بیباگ کو ہم لوگ بھی چنتیت ہوئے اور ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں اور ان کے ماباپ سے بات کی گئی ہے تو یہ پتا چلا کی ابھی چار مہنے پہلے ایک چھوٹا بچہ مانگرو کا بچہ تھا ایک کریواریس پہ دو بھائی ہیں مانگرو اور کٹی ان کے چار بچوں کے ساتھ ہی کیجوالٹی یہ ہوئی ہے پہلی ڈیٹ جو ہے چار مہنے پہلے ہوئی تھی تو اس کو بھر والے تو ڈاکٹر ساپ کو نہیں دکھائے پٹ ابھی ریسنٹلی ایک ستا تو رہسے بھائی بیماری سے ایک ہی گھر کے چار بچوں کی موت ہو گئی ہے اس کبار پہ ہمارے ساتھ زیادہ بات چیت کے لیے سنتوش جوڑ چکے مرزا پور سے سموڑا تھا سنتوش جس طرح سے چار بچوں کی موت ہوئی ہے کس طرح کی لکشر دکھائی تھی بچوں میں موت کے پہلے ستکھا جو یہ چار بچوں کی موت ہوئی ہے رامپورٹ سی بھائی جو یہاں سے لگ بک چالیس کمیٹر کے دوری پر ہے جوار باناکشتر کی انترگت ہے یہ جو بچے ہیں یہ دنوے اسکول میں پڑھنے گئے تھے چار مہینہ پہلے جو ہے ایک بچہ اسی پر وہی بھی جانکے اس کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور وہاں سے فون آیا کہ آپ کی بچے کی طبیعت خراب ہے پریجن وہاں لینے گئے اور وہاں سے ہسپیٹل لے جاتے سمیں راستے موسکی ملتی ہو گئی بچوں کی بیماری کی ستی دیکھتے ہوئے لگا تھا ان کا علاج چل رہا تھا لیکن جو پہلا بچہ ایکسپائر گیا تھا اس کے موں سے جھاگ ستا تھا اور کچھ ہی پل میں اس کی موت ہو گئی تھی اس میں لوگ پریوار کے لوگ در گئے تھے جس پر چلتے جو ہے پیشتی ہسپیٹل میں ان کا علاج چل رہا تھا لیکن یہاں پر پریجنی پھر دیکھنے کے ملا کہ چار مہینے بعد جو ہے پھر بچے بیمار ہوئے اور بیماری کے دوران تین بچوں کی لگاتار چھے نومبر سے لے کر دس نومبر کے بیچ میں تین اور بچے جو ہے ایک ہی پریوار کے تین اور بچے جو ہے ایکسپائر کر گئے پورا گاؤں جو ہے کھرا مجھ گیا ایک ہی پریوار میں چار مہینے کے اندر جو ہے چار بچوں کی موت ہو گئی دو بھائی تھے جو کلو اور مگرو کلو کے جو ہے تین بچے تھے اور مگرو کے بھی تین بچے تھے لیکن مگرو کے تینوں بچوں کی موت ہو گئی ہے جس سے وہ بینہ اولاد کا ہو گیا ہے بلکہ کلو جو اس میں سے ایک بچے کی موت ہوئی ہے اور وہ کافی درہ ہو سہما ہوا ہے ہمارے پریوار کے چار بچے جو ہے موت ہو گئی ہے سنتوش کے باقی پریوار سوست ہے باقی جو بچے ہیں کیا ان میں کوئی بیماری کا لکشڑ ہے ابھی تک کیا آپ دیٹ آپ کے پاس بیماری کی لکشڑ ہے ان کو جو ہے ہسپیٹل میں ایڈوٹ کیا گیا ہے موقع پر پہنچی جو ہے سواست شیم نے جو ہے بچوں کو لے آکر ہسپیٹلائز کیا ہے ان کی جانش پکریہ چل دئی ہے موقع پر جو ہے ایش بیم چونار وہاں پر جو ہے پہنچا اور وہاں پر ستھال آدیس دیا سواست بیباق پہنچا اور جو ہے علاج جاری ہے لیکن لکشڑ جو ہے ابھی پکڑ میں نہیں آیا کی کن خارنوں سے یہ بچوں کی موت یہ کہی پریوار میں چار بچوں کی موت کن گارانوں سے ہوا یہ رہسمہ ہے سنتوج دوکٹر کا کیا کہنا ہے ان بچوں کو دیکھنے کے بعد دوکٹر کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے مہماری کے روپ نہیں دیا جا سکتا لیکن کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو موں سے سپید جھاک پھیکتے ہیں جس سے سینے میں جو ہے چوک لے لیتا ہے اور آدمی ہو چاہے بچہ وہ بہت کی نیت سو جاتا ہے بہت بہت شکریہ جڑنے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس خبر پر مہست مرزاپور سے سموانا تا سنتوش جڑے تھے اور اب آئیے آپ کو سناتے ہیں کہ سواست ویبھاگ کیدیکاری نے کیا کہا ہے ایک بچہ کو دو بار پیٹس آیا ہے تو اور پہلے جو جو میں ہوا تھا تیجوالتی تو سب کے سمٹم سیکھی جیسے ہیں سب کو چکر آ رہا تھا اس کو اچانک گیر گیا اس کا موں سے جھاگ آ رہا تھا تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر چکر آ رہا ہے اچانک سے جھاگ آنے لگا تو اگر پروپر طریقے سے اس کو پرائمیٹی پیڑ نہ دیا جائے اور بڑیہ سے لیٹایا جائے تو وہ ہی پھڑے میں جا کر کے سمبھل دھانا نکھاسا چھتر کے گرام پنچائت رامپور عرف یارپور کی گرامیڑوں نے گرام پردھان دینیش کشک کے گھر پر جا کر چم کر بیروت پردشن کیا گرامیڑوں میں راشن وطر کو لے کر کافی گصہ دیکھنے کو ملا اس دوران گرامیڑوں نے بتایا کہ راشن وطر میں پورو ڈیلر نے بہت دھان لیکی ہے اس کے پہلے بھی جلادکاری دوارہ جاچ کرنے کے بعد دکان کو پانچ مہینے پہلے نِلَمْبِت کر دیا گیا تھا جس کے بعد تھلوپورا کے ڈیلر پر اب پھر کم راشن دینے کا آروم لگایا گیا ہے گرامیڑ کا کہنا ہے کہ کبھی بھی ان کو پورا راشن نہیں دیا جاتا ہے اور ویروت کرنے پر دبنگا ہی دکھائی جاتی ہے جبکہ اس بار دیوالی پر بھی سبھی انتودائی کارڈ دھارکوں کو تین کلو پرتی کارڈ کے ساتھ میں چینی وطر کے آدیش سبھی ڈیلوں کو دیئے گئے تھے لیکن راشن ڈیلر نے چینی نہیں باٹی رائی بریلی میں عوید اکچی شراب پر نکیل کسنے کے لیے اب گاری ویبھاگ نے تابر توڑ چھاپے ماری کی کاریوائی کی وطادی کے پولیس نے بھدوکھر تھانا چھیتر کے راجہ پور مہرو بھدوکھر سہت لگ بھگ آدھا درجن گاؤں میں چھاپے مارا ہے چھاپے میں پچپن لیٹر عوید اکچی شراب برامت کی گئی ہے لگ بھگ بارہ کنٹل لہن کو نشٹ کر دیا گیا ہے چھاپے ماری کے دوران تین لوگ پولیس کی گرفت میں لے لیے گئے ہیں جو کی دو لوگ فرار ہونے میں سفل رہے کل پانچ لوگوں پر آپکاری ادھینیم کے تحت ماملہ درج کر لیا گیا ہے اگامی چناؤں کو دشکر رکھتے ہوئے جلادکاری مہودر پولیس اور اچھاپ مہودر کے نردیس پر تھانہ بھدوکر پولیس کے ساتھ میں آج تھانہ بھدوکر کے گاؤں راجہ پور منہرو بھدوکر مدھپوری سلطان پور آئیمہ آج گاؤں میں دویس دی گئی دویس کی دوران پچپن لیٹر عوید کچی سراب برامت کی گئی بارہ کنٹل مہودر نشٹ کیا گیا پانچ لوگوں کے بعد آب کاریا دنیم کے انترگت عبیوگ پنجید کیا گیا جس میں بیدک کاروائی کی جا رہی ہے آگے بھی جو ہے اس طرح کی کاروائی سمائسہ سمدھاتا اوم شنکر جڑی ہے اس خبر پر اوم شنکر جس طرح سے عوید شراب کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے اور نشٹ کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس پہ یہ آپ کالی اوم شنکر جس طرح سے عوید کچی شراب بنائی جاتی ہیں سوہستوبر کتنہ پر بھاو پڑتا ہے ہاں اس میں جو ہے وہ ایک انجیکشن آتا ہے اور اس کو ملاتے ہیں تو وہ کہیں لا کہیں جو ہے ایک بار میں ملتہ بھی مانکی چلیئے کہ سیدھا سیدھا وہ جہر دے رہا ہے کچی شراب کے نام پر پر جی آپ کاری بیبھاگ کس طرح سے کاروائی کو انجام دے رہا ہے اور آگے کس طرح سے کاروائی کو انجام دے رہے گا اوم شنکر آپ کاری بیبھاگ کچی میں گھٹیت ہو چکی ہے جو لگا تار چوبیس گھنٹے دن رات کچی سلاب کے اویٹ ٹھکانوں پر چھاپے مالی کر رہی ہے اور بھاری ماتنہ میں سلاب برامت کرنے کے ساتھ ہی لہن کو نشٹ کرایا جا رہا تتا آلوکیوں کہ کھلاب مقدمہ بھی پر یہ کٹ کرا کر ان کو جیل بھیجنے کی کاروائی کیا لئی ہے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو یہ کاروائی کی گئی ہے سبے کتنی شراب ملی اور کتنی لہن کو نشٹ کیا گیا ہاں اس میں ساکھ لکر جیلے 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 لہن کو بھی نشٹ کیا گیا ہے پانچ لوگوں کے خلاب مقدمہ پر یہ کٹ کرایا گیا ہے اور سٹیس کے خلاب کاروائی جاری کی گئی ہے کتنے آروپی پکڑ میں آئے ہیں پولس کے ہاں اس میں تیل آلوپی لگ سم پکڑے جا چکے ہیں دو آلوپیاں بھی سبلا رہا ہیں جی بہت بہت شکریہ مزہ جڑنے کے لئے اور تمام جوانکاری کے لئے اس خبر پر ماہ ساتھ رائی بریلی سے سب وعداتا اوم شنکر جڑے تھے آزمگڑ کے بردہ تھانا چھیتر کے پولیس صدیق شک ادوراگ آرہ لگتار عویت شراب بکری اور وانچیتوں کی گرفتاری کے لئے ابھی آن چلا رہے ہیں ابھی آن کے کرم میں تھانا دیاکش رودربان پانڈے پولیس فورس کے ساتھ بدھوار کے دن چھیتر کے بھرمڑ پر نکلے تھے تب ہی مقبیر دوارہ سوچنا ملنے پر بیلوانہ کے پاس ایک ویقتی اپمشرت دیشی شراب کچھی شراب بنا کر بیچتا ہوا پکڑا گیا اور اس سوچنا پہ تھانا دیاکش مقبیر کے بتائی ہوئے اس تھان پر پہنچے اور بیلوانہ پول کے پاس ایک ویقتی کو بیچت شراب بناتے ہوئے گرفتار کیا جس کے پاس ساتھ لیٹر اپمشرت اوید کچھی شراب اور شراب بنانے کے اکرن دو کلو گرام یوریا قریب سو گرام نوسادر ملا ہے اور موقع پلک بھگ پانسو لیٹر لہن نشٹ کیا گیا ہے جنپد مین پوری میں زمینی ویواہت کو لے کر دو پکشوں میں جم کا لاتھی ڈنڈے چلے اور دھاردار ہتھیار بھی چلے دراصل ماملہ کشنی تھانا چھیتر کے نگلا باندھ کا ہے جہاں انشل کمار کا شخص اپنے کھیت سے گھر واپس جا رہا تھا تب ہی دوسرے پکش کے لوگوں نے راستے میں اسے گھیر کر گالی گلوج کرنا شروع کر دیا گالی گلوج کرنے کا ویروت کرنے پر کلہاڑی اور ڈنڈوں سے وار کر دیا گیا اسی کے ساتھ بدماشوں نے تین سو پندرہ بور کے اسلاحہ بھی فائر کر دیے وہی جب پیڑت پریجن کشنی الٹھانے کے پہنچے تو تب ہی راستے میں ایک بار پھر حملہ وروں نے گاڑی پہ لاتھی ڈنڈوں اور پتھر سے حملہ کر دیا ہم جا رہے تھے اور وہ صبح اس نے کو کارڑی تھی پتے اس کے گالی آلی دے رہا تھا ہم جا رہے تھے سنبھل کے چندوسی کے گمتھل روڈ کے پاس ایک سال سے بند پڑے برف پلانٹ میں بلاست چیک کرتے سمیں امونیا گیس کا رساب ہو گیا اس حاصل میں برف پلانٹ مالک اور اس کے بیٹے سہی تتین لوگ جھلز گئے ہیں اور سب ہی کو گمبیر حالت میں نیجی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے جہاں پلانٹ مالک کی حالت چنتا جنگ پری ہوئی ہے یہ جو ہے دنانک نو تاریخ کو لگو پانچ بجے میڈیا کے مادیم کوئی سوچنا ملی کہ گمتھل روڈ پر مینی اندیشٹری ایریا میں پرف کی فرکٹی ہے اس میں جو ہے امونیا لیک ہوئے سے دو تین لوگ بھائل ہو گئے ہیں تو ترنتی میں نے فائرشتری چندوسی سے جو نزدی گئے اپنی یونیٹ کو بھیجا اور میں سویم آیا اور آکے وہاں دیکھا تو ہم کوئی بھی نہیں تھا لیکن وہاں میں امونیا لیک ہوئی تھی پھر ہم نے اپنے فائر ٹینڈر کی ساہتہ سے اس کو لیکیج کو بند کرا اپنے سلکشہ اپکڑنوں کو پہنتے ہو پناتے ہوئے پوری امونیا کو لیکیج بن کرا الپ سلنڈر باہر نکالا اور خالی سلنڈر کو باہر نکالا اس کے بعد وہاں سے گیا تو ہم نے تین لوگ اس میں لائے لوگے ہیں تو میں پارتھ خوش پیتر میں لیا تو وہاں جا کے میں نے نوٹ کیا سنبھل میں گوکشی آروپیوں کے حسلے بلند ہوتے جا رہے ہیں اتنے مقدمے ہوتے ہوئے بھی آروپی اپنی کرتوتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں دراصل سنبھل میں پیڑت آمیر علی کسی کام سے محلے کے سانو کے یہاں جا رہے تھے تبھی راستے میں کچھ لوگ گوکشی کر رہے تھے وہاں جب پیڑت نے آروپیوں کو روکنے کا پریاست کیا تو آروپی نے گولی گالی گلوچ کی اور وہی پیڑت کے ساتھ مارپیڈ بھی کی گئی اور ساتھ ہی معاملے کی سوچنا تدکال پورس کو دی گئی آروپی پیڑت پر تحریر واپس لینے کا دباؤ بھی بنایا گیا جس کے بعد پیڑت نیائی کی گوہار لگانے کے لیے ڈی ایم کے پاس پہنچے اور پراتنا پتر سوپ کر کاریوائی کی مانگ کی ساتھ تاریخی رات کو ماندب آٹھ تاریخ کا دن نکلنے والا تھا لگ بھاک ڈائی تیم مجھے میری بہن کا فون آیا میری پاس کال ریگورڈنگ ہے میری پاس اس کی کہ علی کے پاپا کو یہ کسائی لوگ مار رہے ہیں علی ان کا بیٹا ہے میرا بھانیا ہے تو میں جب وہاں پہنچا لگ بھاک پندرہ بیس لوگ ان کو مار رہے تھے نیچے پڑھے ہوئے تھے میں پاپ ڈائی ام صاحب سے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میں سکوار لگانی کے لیے آیا ہوں کہ میری وہاں کوئی سنبھل میں سنبھائی نہ ہوئی اور میرے سر میں چھے ٹاکے ہیں اور مجھے کھینچ کھینچ کے اندر بہت مارا اور مجھے جان سے مارنے ہی کوش کر رہے تھے وہ اور محلے والوں نے مجھے دو ایک آدمی تھے ایسے محلے ہیں جنہوں نے بچایا مجھے اور بہت مشکل سے بچا میں اور وہ سب دون لوگ ہیں اور کناہ میں دو کسی کا کام کرتے ہیں سب ان کے پہلے سی خلاف چکت میں ہیں کیونکہ خلاف پہلے سی وہ نے پولیس والے کوئی بارا تھا ہے اور کافی وہ لوگ بند بھی ہوئے تھے دیش میں چھٹ مہا پروکو کافی ہی دھوم دھام کے ساتھ منایا گیا ندیوں کو سجایا گیا آپ کو بتا دے کہ پھیڑ کافی دیکھنے کو ملی ہے ندیوں کی کنارے تصویر آپ کے سامنے ہیں وانارسی گازیپور آزمگڑ مرزاپور سبھی جگہ بھکتوں کا تاتہ دیکھنے کو ملا ندیوں پہ لوگ موجود ہوئے اور وہاں سے سوری کو ارد دیا گیا شام تک پوجہ ارچنا چلی اور شام سے لے کے صبح تک بھی پوجہ ارچنا کرتے ہوئے بھکت نظر آئے اور صبح صبح سوری دیفتہ کو اور کے دیکھ کر چھٹی مہیا کو پرسند کرنے کی پوری کوشش کی گئی تصویریں آپ کے سامنے ہیں سکرینز پہ صدھار تگر میں پوجہ کرتے ہوئے بھکت دکھ رہے ہیں پرتاب گڑ رائے برے لی چون بھدر سبھی جگہ کی تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں بڑی شردھا کے ساتھ اس پاون مہا پر وہ کو منایا گیا تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی بھیڑ دیکھنے کو ملی ہے ندی کنارے بھکت پہنچ کر پوجہ ارچنا کرتے ہوئے دکھائی دیئے اتنا ہی نہیں جہاں پہ ندی نہیں تھے وہاں پہ طلابوں میں پہنچ کے لوگوں نے پوجہ ارچنا کی اور جہاں پہ جو ندی اور طلاب بھی دور پڑ تھے تو وہاں پہ چھوٹی جھیل کا نرمان کیا گیا یا پھر پانی ٹبوں میں بھر کر وہاں پہ پوجہ ارچنا کی گئی سبھی پرابند کیے گئے بھاوی روپ سے گھاٹ سجے ہوئے دکھائی دیئے سانسکرتے کا کار اکرموں کا آئیوجن کیا گیا جو چھٹ مہا پر وہ ہے اس کی چھٹا دیکھنے کو ملی تمام تصویریں آپ دیکھ سکتے کہ اس طرح سے یو پی کے الگ الگ جھیلوں میں چھٹ مہا پر وہ کی دھوم دیکھنے کو ملی فیلحال اتر پردیش کے بلٹن میں اتنا ہی آپ تمام خبروں کے لئے بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ موسیقی